السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ناظرین و ناظرات رمضان کا مہینہ تو چلا گیا اور رمضان کے مہینے میں الحمدللہ سمالحمدللہ بہت سارے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں خاص طور پر آخری اشرکی تاکراتوں میں پانچ تاکراتوں میں مطالع قرآن کا لائیو پروگرام آپ لوگ کے سامنے پیش کیا گیا قرآن کا مہینہ بھی چلا گیا لیکن قرآن بدستور ہمارے درمیان موجود ہے اور اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ میں اسی طریقے سے رجوع کرتے رہے اور اسی طریقے سے لگے رہے جس طریقے سے الحمدللہ ہم قرآن مجید کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں چڑے ہوئے تھے ہمارا تحضر تفسیر کا پروگرام ایک مطبع پھر دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے اور جمعیرات کی رات میں ساڑھے نو بجے انشاءاللہ تعالی اس کو نشر کیا جائے گا ہم نے آخر میں رمضان سے پہلے پہلے سورة الحش کی تفسیر مکمل کی تھی اور آج انشاءاللہ تعالی ایک نئی سورے لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور جو ہے سورہ ممتحنہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی کچھ ابتدائی آیات کی تلاوت اور ترجمانی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد میں ایک ایک آیت کے اوپر اور اس کی تفصیل پر گفتگو ہوگی تفصیلی میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے میرے عزیز دوست فیصل قاضی صاحب اسلام علیکم ناظرین تو فیصل صاحب میں تلاوت کریں انشاءاللہ اگر اس کے بعد میں اس کے بعد میں انشاءاللہ تلقون إليهم بالموددت وقد کفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ان تؤمنوا باللہ ربكم ان کنتم خرشتم جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تصرون إليهم بالمودد وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدَّلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ کافی لمبی آیت ہے ناظرین فیصل صاحب تو اس کو انشاءاللہ ہم کچھ حصوں میں سمجھ لیں ویسے تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جس کو ہم اسی وقت پر اس کا دیادہ ترجمہ بہتر انداز میں پیش کر سکیں گے اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایواللہ زیر آمنو اے ایمان والو لا تتخذو عدو بی وعدوکم اولیاء میرے دشمنوں کو اور تمہارے اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ تلقونا الہم بالمودہ اور ان سے محبت کی پینگے نہ بڑھاؤ وَقَدْ قَفَرُوا بِمَا جَاكُمْ مِنَ الْحَقِّ جبکہ وہ انکار کر چکے ہے اس حق کا جو تم تک پہنچ چکا ہے یُخْرَجُونَ الرَّسُولَ وَيَّاكُمْ اور جن لوگوں نے رسول کو اور تم کو مکہ سے نکلنے پر یا ہجرت کرنے پر مجبور کیا انتو امنو باللہ ربکم اور وہ صرف اس لیے کیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے انکنتم خرجتم جہادن فی سبیلی اور اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے وَبْتِغَا أَمَرْدَاتِي اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ اس کے باوجود تم خفیہ طور پر ان سے محبت بھرے پیغامات بجواتے ہو وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْوَيْتُمْ اور میں تو ہر حقیقت میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو وَمَا عَالَنْتُمْ اور جو کچھ بھی تم اعلانیہ کرتے ہو وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ تم میں سے جو ایسا کرے فَقَدْدَلَّ سَوَا السَّبِيلِ تو وہ بہت دور گمراہی کے راستے پر جا کرتا ہے میں اس آیت کا پس منظر جو عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے وہ ناظرین کو اور ناظرات کو بتلاتے چلیں میں سمجھتا ہوں آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی حضرات ناظرین عزیزی ناظرات وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ میں بیان ہوا ہے اور ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ سورہ کا زمانہ نزول سلحہ و دیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کا ہے اور مشرقین نے جب سلحہ و دیبیہ کو توڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کرنے کا ارادہ مسمم کر لیا اب یہ باتیں مدینہ کے اندر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریبی اصحاب جانتے تھے اور اسی اصنا میں ایک عورت ابو لہب کے لونڈی بتائی جاتی ہے جو ایک مغنیہ تھی گانے بجانے کا کام کرتی تھی وہ مدینہ آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ مالی مدد مانگتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تم تو وہاں پر گانے بجانے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھی اور تمہاری حالت بہرحال اچھی تھی اب تم کیوں تقاضہ کرنے کے لئے یہاں آگئی ہو لیکن بہرحال اس نے اصرار کیا اور اس کی حاجت پوری کر دی گئی اب یہ عورت کے پاس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاطب بن ابی بلتع بدری صحابی ہیں اور مکہ پر فوج کشی کرنے کی جو پلاننگ جو منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس سے یہ صحاب آگاہ تھے ان کے خاندان والے مکہ میں مقیم تھے اور ان کی طرفداری کرنے والا یہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی پاسداری کرنے والا مکہ میں کوئی موجود نہیں تھا تو اس غر سے کہ مکہ والوں پر میرا ایک احسان رہ جائے انہوں نے مکہ پر فوج کشی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصوبہ بندی تھی اس کی پیشگی آگہی کے لیے ایک خط اہل مکہ کو لکھا اور یہ عورت جب واپسی کے سفر پر روانہ ہوئی تو اسے خط تھما دیا اور کہا کہ اسے سیکرٹلی مشرقین مکہ تک پہنچا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بروقت اطلاع دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تین اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم ان کو اس عورت کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ روزہ خات کے مقام پر یہ عورت تم کو ملے گی اور اس کے پاس میں وہ خط ہے جو اس سے تمہیں برامد کرنا ہے تو بہرحال یہ تینوں حضرات وہاں پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مقام پر وہ عورت ان کو ملتی ہے اور اس سے وہ خط جو ہے وصول کیا جاتا ہے وہ خط دینے سے انکار کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی میرے پاس مقام پہلے تو اس بات کا انکار کرتی ہے یہ بات آئیے ہم نے تفصیل کو ٹالنے کے لیے میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات غلط نہیں ہو سکتی تھی اس لئے وہ تینوں اصحاب نے اسرار کیا کہ اگر تُو سیدھے طریقے سے وہ خط نہیں دیتی ہے تو ہم تیری پوری طریقے سے تلاش لیں گے تو اس عورت کو احساس ہو گیا کہ ان کے پاس میں جو انفرمیشن آئی ہے وہ انفرمیشن بہت صحیح ہے اور اس نے اپنے چوٹی میں سے جو ہے وہ خط نکال کر ان کو دیا اور وہ خط پھر لے کر کہ یہ حضرات جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا جاتا ہے اور ان سے استفسار کیا جاتا ہے کہ یہ حرکت آپ کی ہے اور جب وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ واقعیتاً میں نے ایسا کیا تھا اور اس کی وہ وجہ بھی بتلاتے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے کچھ دیر قبل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں جو شیلے بہرحال صحابیوں کے اندر میں ایک منفرد مقام تھا اور یہ سب جان چکنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضہ کیا کہ مجھے اجازت دے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس شخص کی گردن مار رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بغجبات کہی وہ بہرحال اپنے اصحاب کے تعلق سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو مقام تھا وہ سمجھ میں لانے والی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حاطب بدری صحابی ہے اور وہ اصحاب جو بدر کے اندر میں شریک ہوئے تھے تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ مام کر دی ہے اور یہ ضرور ہے کہ حاطب بن ابی بلتا سے ایک ایسے وقت کے اندر میں جو بہت کروشل قسم کا وقت ایک بہت بڑی غلطی ہونے جا رہی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس کی بروقت اطلع نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ورنہ یہ ساری پلاننگ اس خط کے مکہ پہنچنے کے نتیجے میں فیل ہو جاتی لیکن حاطب بن ابی بلتا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور جو بجے انہوں نے بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحیح خرار دیا لیکن قرآن کریم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک واقعہ کو میز واقعہ کے طور پر بیان نہ کیا جائے اس واقعہ کے زمن میں اس وقت کے مسلمانوں کے لیے اور آنے والے تمام تر وقتوں کے مسلمانوں کے لیے جو سبق ہے وہ سبق دینا مقصود ہے پہلی تین آیات کے اندر میں ایک ایسے وقت میں جبکہ مشرقین تم سے برسرے پیکار ہیں تمہارا طرز عمل اور تمہارا تعلق ان کے ساتھ میں کیسا ہونا چاہیے تمہارے اولاد اور تمہارے رحم کے رشتداروں سے تمہارا تعلق اپنی جگہ پر لیکن اسلامی ریاست اس کا تحفظ اس کا استحکام اور اس کی ضرورت ہے اپنے مقام پر اور ریاست کے مفاد کو یوں کہہ لیجیے کہ روندتے ہوئے اگر تمہیں یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے رحمی رشتداران اور تمہارے بچے سلامت رہیں گے تو یہ تمہاری خان خیالی ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ جو غرض تھی جس کے تکمیل کے لیے یہ حرکت کی گئی تھی اس پر سرزنش فرمائی ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے ہمیں بہت زیادہ اہدیات پر اتنے کی ضرورت ہوتی ہے البتہ حقائق کے بیان کے اندر میں کوئی کمی بیشی ہم سے نہ رہ جائے لہٰذا ہم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اپنے آپ میں ایک ایسا واقعہ ہے جس کی یوں کہہ لیجی کہ روایت ہم لوگوں کو اکثر تفاصیل کے اندر میں بہت ساری تفاصیل حضرت حاطب بن بلتعانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات اللہ کے رسول سے یہ کہی کہ میں تو یہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول ہے اور آپ ہی غالب ہو کر رہیں گے آپ کو ہی فتح ملے گی اس سلسلے میں مجھے کوئی ہچکچاہت نہیں تھی اس کے ماننے میں لیکن اس وقت میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے رشتداران جو مکہ میں مقیم ہیں وہ محفوظ ہو جائے تو اس جو جسٹیفیکیشن جو انہوں نے دیا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا اور پھر اسی واقعے سے جو بدری صحابہ کو جو مقام جو ہمارے سلام نے آتا ہے ہم کو کس قدر محتاط رہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے بارے میں زبان درازی کرنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن فیصل بھائی ایک اہم بات جو ناظرین کہ سمجھنا چاہیے کہ آج تو ہم کسی ایسی حکومت کو نہیں پاتے جو صحیح معنوں میں اسلامی حکومت ہو تو جو بات کسی اسلامی حکومت کے لئے کہی گئی ہے ان آیات میں اور جو سبق اور جو نصیحت دی گئی ہے وہ نصیحت اور وہ سبق اس پورے امت مسلمہ کے اوپر اس کا اطلاع ہوتا ہے تو آج ہم کو بحیثیت امت مسلمہ یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات ہم سے سرزد نہ ہو جس سے امت مسلمہ کا اجتماعی مفاد جو ہے خوستہ ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے کفر اور دشمنان اسلام اللہ کے دشمن اسلام کے دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہم ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ ان کی وجہ سے ان کا فائدہ ہو اور اس امت مسلمہ کا نقصان ہو اور اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے اور آج ہم آج کے ہمارے ملک عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات بنے ہوئے ہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو مسلم کہلوانے والے ایل اسلام ایل ایمان کہلانے والے وہ مسلم دشمن جو اناثر ہے ان کے ساتھ میں ان کی چاپلوسی میں ان کی توقیر کرنے میں اور ان کے عزت معابی میں اور نا جانے کس کس ہیلے اور بہانوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں یا تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے اور جو کچھ بھی ان کے بہرحال وجوہات رہی ہوں گی تو اس آیت کی روشنی میں جو ہے ان لوگوں کو سمجھنا چاہئے اور ایسے تمام افراد یا ایسے تمام جماعتوں کو سمجھنا چاہئے کہ ہر وہ کام جس سے امت مسلمہ کا اجتماعی مقصان ہو سکتا ہے اس سے بہرحال ہم کو بجھنا رہے ہیں اور ناصرین اس بات کا بھی دھیان کریں کہ نیک نیتی اپنی جگہ ہو سکتی ہے لیکن نیک نیتی اگین کانٹ بی جسٹیفیکیشن یہاں پر حاطب ابن ابی بلطار رضی اللہ تعالی نے یہ بات کہی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فتح کا مجھے یقین ہے اور یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے یہ حرکت کر بھی دی تو اسلامی کاس کو کئی نقصان نہیں پہنچے لیکن یہ ایک مفروضہ ہے اللہ تعالی کی مدد نصرت کے نتیجے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہوتے یہ بات اپنی جگہ لیکن پھر بھی طبعی حالات اگر اس بات کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ اس راز کو راز رکھا جائے تو آپ کے لیے یہ بات کسی طرح سے بھی نشان نہیں کہ آپ اس راز کا یوں کہہ لیجیے کہ اخفہ کرنے کی وجہ اسے کھول دیں اور مہین بھائی یہ کہ غرض یہ تھی کہ میرا ایک احسان مشرقین مکہ پر رہ جائے اور وہ میرے بچوں کے ساتھ میں میرے گھر والوں کے ساتھ میں کوئی تعوض نہ کریں یہ غرض بتائی انہوں نے حالانکہ اللہ تعالی نے آگے جا کر کہ اس غرض کو بھی لیا ہے اور اس غرض کو یہ جو غرض تھی یہ کن کے ذریعے سے پوری ہو سکتی تھی اور یہ افراد خانہ جن کے لیے تم نے یہ حرکت کی کل کو جب کل ہوگا تب پھر یہ تمہارے کس کام آئیں گے ہم مزید تفصیلات جائیں گے ناظرین جب وہ آیت آتی ہے اور پیسل بھائی اس میں ایک بات جو ہم کو سمجھانی ہے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جنگی معاملات میں یا ایسے معاملات میں جب معاملہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ میں ہو ہماری حرکتوں ہماری سٹرٹیجیز کو راز میں رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی موقت سنت رہی ہے اور اس سلسلے میں آج ہماری ملت میں اتنی ساری دشواریاں ہیں اور اتنی ساری کمزوریاں ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے اور سننے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے آج ہمارے معاشرے میں جو خبری قسم کے لوگ ہیں جو ملت کے منٹ منٹ کی خبریں جو ہے ہمارے دشمنوں تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جو کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لئے یہ امت کے مفاد کے خلاف امت مفاد کے خلاف اور ان کا یہ عمل جو ہے روز قیامت مواقعزے کے قابل ہو تو مہین بھائی ہم آیت آیت کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلی بات ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایی اہل ایمان سے کہ تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنا اور خاص کر کہ مہین بھائی یہ ہدایت ایک ایسے وقت میں دی جا رہی ہے جبکہ مکہ پر فوج کشی کرنے کی تیاریاں کیونکہ اہلی جیئے کہ بام عروج پر تھی اور ان قریب یہ چیز ہونی تھی لہٰذا پس منظر کی رعایت کرتے ہوئے ایک ترجمہ اس طرح سے بھی ہم لوگوں کو ملتا ہے تفسیر تفہیم میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میری رہمی جہاد کرنے کے لئے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو یہ تو برحال ہے تو اپنے آپ میں ایک عمومی ہدا ہے لیکن اگر اس سورہ کے پس منظر میں دیکھیں تو برحال صورتحال یہ تھی کہ جہاد کا موسم تھا اور اللہ کی رضا جوئی کی خاطر لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا اپنے عزیزوں کو چھوڑا تھا اور مجنہ حجرت کر کے آ گئے تھے اب اتنا سب کچھ ہو چکنے کے بعد میں ایک ذرا سے دویوی فائدے کے لئے تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ کہیں وہ ساری محنتیں وہ ساری قربانیاں جو آج دن تک ہوئی تمہارے عمل ان قربانیوں اور کوششوں پر پانی پھیر دینے کا بحیث نہ پہت لہذا اللہ تعالیٰ نے اگر سمر لیجیے سرزنش کی بھی ہے تو یہ سرزنش ایک بہت ہی یوں کہہ لیجیے کہ محبت بھر انداز میں کی ہے اس احساس کے ساتھ میں کی ہے کہ تمہارا اس طرح کا ترزہ عمل تمہاری ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کا بائز بن سکتا مہین بھئی اور ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جب سورہ مجادلہ کا جب یہ کیا تفسیر بیان کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفسیر کے ساتھ مطلب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو پہلی آیت ہے وہ ایکسٹنشن ہے سورہ مجادلہ کے اس آیت کا کہ کہ تم نہیں پاؤگے اس قوم میں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستی کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں یعنی دوستی کا لفظ وہاں لیں کہ محبت کرنا اور ان کے لیے جو ہے بہتر ایسے جذبات رکھنا ہے تو بہت دور کی بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کے دشمنوں سے ایسے لوگ دوستی بھی رکھنا گوارہ نہیں کریں تو یہ ترزیم ہونا چاہیے حضرات ناظرین و ناظرات مہین میں سمجھتا ہوں کہ وجہ بیان ہو رہی ہے کہ آخر تم ان لوگوں کے ساتھ میں یہ رویہ رکھتے ہو لیکن ان کا اپنا رویہ تمہارے ساتھ میں کیا رہا ہے اس کو تم بھلائے بیٹھتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں اور یہ کہ اور ان کے رویش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو اس قصور پر جلاوتن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو ایک طرف تو ان کا طرز عمل ناظرین یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں سے نکالا اور مزید یہ کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ورحق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس کو ماننے سے انکال کر چکے ہیں تو یہ دو ایسے ڈسکولیفیکیشنز ہیں جن کے چلتے تم نے یہ جو ترز عمل اختیار کر رکھا ہے ان کو دوست بنانے کا ان کے ساتھ میں موالات کا رشتہ قائم کرنے کا یہ بلکل ہی ایسا ترز عمل ہے جو ان کے اس ترز عمل کے منافی ہے تو وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ آخر تم اس ترز عمل کو کیوں ترک کرو اور کیوں اللہ تعالیٰ کیوں اور اپنے دشمنوں کو دشمن سکھو اور میرا خیال سے دوسری آیت میں وہ بہت کھل کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا ترز عمل بعد میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے عالم الغعب ہے وہ جانتی ہے کہ اے لوگ جو دشمن جن سے یہ موالات یا دوستی کرنا چاہتے ہے حالانکہ جب ان کو موقع ملے گا تو ان کا برطا اس کے ساتھ میں کیا رہے تو وہ ترجمہ مہین بھائی اس طرح سے بیان ہوا ہے تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیاں کرتے ہو ہر چیز کو میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً رہے راست سے بھٹک گیا تو اہل ایمان کو اس بات کا بھی انتباہ کہ آپ ظاہری طور پر جو کچھ کریں اور یوں کہہ لیجئے کہ چھپا کر کے کوئی عمل کریں اللہ تعالیٰ سے خوشیدہ رہنے والا نہیں لہٰذا اس بات کا بھی انتباہ دیا گیا کہ whatever you may plan for ultimately it is my plan which is going to succeed لہٰذا ظاہراً بھی وہ کام نہ کرو اور خفیہ طور پر بھی وہ کام نہ کرو جن کے تعلق سے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ بلاخر ان کو ناکام ہی ہونا ہے اور یہ بہرحال تمہارے دشمن ہے جہا تو اس میں یہ بھی تنبیح ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کام کر رہے ہیں اور جو ملت کے مفاد کے خلاف ہے اور بہت رازداری کے ساتھ میں کر رہے ہیں اور وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملت کو معلوم نہیں ہو رہا تو بھلے سے ملت کو معلوم نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہت بھی واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے بہت شدید ہونے والی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہی کسی اور جگہ پر فرمایا انبت شرب اللہ شدید کہ تیرے رب کی پکڑ بہت ہی شدید ہے مضبوط ہے خلاف ہے اور دشمنہ نے اسلام کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہا ہے بہرحال اللہ کے نظر میں وہ سب لکھا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے اور مہین بھائی جو کنکلوجن کے طور پر جو بات کہی گئی کہ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا اب یہ فیصلہ جو ہے اپنے آپ میں اس قدر شدید کہ ہم راہ راست پر ہیں لیکن ہمارا ایک طرز عمل ہمیں راہ راست سے بھٹکا دینے والا ہے لہٰذا اس بات کا بھی انتباہ حضرات ناظرین و ناظرات اپنے آپ ایک ایسا طرز عمل جس کے تعلق صلی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ یہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دینے والا عمل ہے اور ظاہر سی بات ہے راہ راست سے بھٹکا دینے والا عمل اس لیے ہے کیونکہ آپ نے ایک ایسا طرز عمل اختیار کیا جو اسلامی مفاد کے برخلاف ہے جس کی ٹھیک چوٹ اسلامی مفاد پر پڑ رہی ہے اور یہ آپ کے شاہ نشال طرز عمل ہی نہیں کہاں آپ کا دعوی ایمان اور کہاں دعوی ایمان کے بلکل برخلاف آپ کا یہ عمل اور آپ کے اس عمل کے نتیجے میں راہ راست پانے کے بعد میں آپ راہ راست سے بھٹک جائیں اس سے بڑی شمیہ بسمت کیا ہو سکتی ہے فیصل بھائی آپ اس سلسلے میں کچھ کہیں گے معاذرین سے کہ آج جو ملت میں جو انتشار ہے اور اتحاد کی کمی ہے جو اس ملت کو اپنے دشمنوں کے لیے ایک بہت نرم غزہ بنا دیتی ہے اور اس کا پورا پورا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں تو میرے خیال سی یہ ملت کا انتشار اور متحد نہیں ہونا یہ بھی آئین ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اپنے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں ایک چیز تو ایسی ہے انٹینشنل کوئی چیز کرنا اور جس چیز کے طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اپنے آپ میں ایک انٹینشنل قسم کی چیز ہے لیکن یہ انٹینشنل چیز اگر سمجھ لیجئے وہی نتائج برپا کرنے کا سبب بن رہی ہے جو کوئی انٹینشنل ایکٹیویٹی بنتی تب تو ہمیں بہرحال سلسلے میں غور کرنا چاہیے ہم تو ہمیشہ یہ بات کہتے آئے ہیں کہ امت کانٹ افورڈ ڈیفرنسز آج کے تاریخ میں ہمارے پاس میں آپ سے اختلافات کرنے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ کوئی موقعی نہیں ہے ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں ہماری صورتحال اس قدر ناگفتباہ ہے کہ ہمارے مقانات ہمارے افراد ہمارے خاندان ہماری یوں کہہ لیجئے کہ تعمیرات مساجد یہاں تک سب کے سب نشانے پر ہیں اور یہ سب کچھ خوتے ہوئے بھی آئے دن کوئی نہ کوئی سازش ہمارے خلاف کسی نہ کسی نام سے کی جاتی ہے کبھی مزارات نے آپ سے اختلافات کو بھولنے کے لئے تیار نہیں یہاں تک شریعت دعو پر لگ گئی تو یہ صورت حال مہین میں آپ نے یہ بات درحقیقت ہمارے لئے چشمکشہ قسم کی بات ہے بھلے ہی ہم یہ سارے اختلافات کو ہوا اس لئے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ناظری لیکن اس عمل کے نتیجے میں جو نتیجہ حاصل ہو رہا ہے یا اس عمل کا جو نتیجہ برامد ہونے جا رہا ہے وہ ٹھیک وہی ہے تو یہ چیز ہم جتنے جلد سمجھائیں بہتر ہے اور جتنی جلدی ہم اپنا گھر جو ہے آرڈرلی کرنے بہتر ہے ہر بار کوئی ضروری نہیں کہ عدالت آلیہ ہی آگر کہ ہم کو پھٹکار لگائے تلاک مغلضہ کئی سالوں تک چلتی رہی سماعت کے دوران میں بار بار اس بات کا اندیا اور اشارہ ملتا رہا کہ آپ کے لئے موقع ہے آپ بزاتے خود کچھ کہیں ہم سے اور اپنے طور پر کسی قسم کا کوئی ایسا سجیشن دے کہ ہم کو فیصلہ سنانے کی ضرورت ہی پیشنا آئے ازانوں کو لے کر کے بھی ملٹیپل ازانیں جو دی جاتی رہی ہے اس کے سلسلے میں بھی ہمارے افراد حل وقت کو بیٹھ کر کے کچھ سوچ نہ چاہیے ایک محلے کے اندر میں ایک سے زائد مساجد ہیں سب کی ادائیگی نماز کا وقت ایک ہی ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سنٹرلائز ازان ہو جو لاؤڈ سپیکر پر دی جائے اور باقی مساجد کے اندر میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال کی یہ بغیر ازان دی جائے آواز تو بہرحال پورے محلے میں ایک مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے پہنچ جائے گی دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ بچارے جن کو آنا ہیں لاؤڈ سپیکر پر ازان دی جائے یا نہ دی جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ لاؤڈ سبب بنتی ہے اسلام کا ایک شہیرہ ہے لیکن بہرحال ترک نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ نے جو مشورہ دیا ہے یہ مشورہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوں اور میرا خیال سے میڈلیس میں اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے کہ ایک سنٹرل جگہ سے ایک ہی وقت ازان دی جاتی ہے اور لہٰذا بہت ساری چیز ہے ایسے ناظرین جن کو ہم اپنے طور پر صحیح کر سکتے ہیں بہرحال ہمیں کہیں یہ بھی کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ہم غیر مسلم پڑوسی کا بھی ہم پر کچھ حق ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ چونکہ ہمارے حقوق کی پائمالی کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی ان کے حقوق کی پائمالی کریں یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہو سکتا ہمیں وہ مثال قائم کرنی ہیں جن کے چلتے غیر مسلم ہماری مثال ہوتے تو برحال آپ نے بہت میں سمجھتا ہوں ایسے مسئلے کی طرف نشان دہی کی جس کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے اور آج بحمد اللہ سور ممتحانہ کے اس درس میں ہم لوگوں کو یہ بھی ایک دیمیشن ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنے آپ میں کتنی ملٹی دیمیشنل ہے اس کا بھی پتہ ہمیں چلتا ہے آگے چلیں ہم دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہ یہ اگر تمہیں پائیں تو تم ان کو پاؤگے اپنا دشمن اور وہ ہاتھ تم پر اٹھائیں گے اور نہ صرف دس درازی کریں گے بلکہ تمہیں گالیاں بھی دیں زبان سے بھی عیزہ پہنچائیں وہ وَدُّ لَوْ تَقْفُرُونَ اور ان کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ تم مرتد ہو جاؤ یا دین اسلام سے بہت جاؤ تو یہ ایک ترز عمل ہے ان دشمنوں کا جن کے ساتھ میں تم دوست نبھانے کی کوشش کر رہے ہو اللہ تعالی نے وجہ بھی بیان کر دی کہ تمہارا یہ ترز عمل نازبہ اس لیے بھی ہے کہ تم ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ فلاں کریں گے اور تمہارے اس ترز عمل کے نتیجے میں ان پر احسان رہ جائے گا یہ احسان فراموش ہیں انہوں نے کہا احسان کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انہوں نے کہا احسان کیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تدبیر ان پر احسان رکھنے کا باعث بنے گی احسان فراموش کے ساتھ میں کسی پرکار کا کوئی احسان نہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں احسان کا سوال ہی پیدا نہیں ہو وہ جو احسان کی ناقدری کرنے والے ہیں وہ جو احسان فراموش ہیں جن کا طرز عمل یہ ہے کہ جہاں تم کو پائیں تمہارے ساتھ میں دشمنی نبھائیں تم کو اپنے ہاتھوں سے اور زبانوں سے عیزہ پہنچائیں اور چاہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو بیش بہت دولت تم کو انایت کی ہے اس سے دست برداب ہو کر تم کفر میں چلے آؤ ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیا حسان کر عزیز ناظرین آپ اس آیت کو سامنے رکھئے اور کسی آفاق آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ جب کبھی آپ کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر وہ ایسی بلنربل حالت میں پائیں گے تو یہ آپ کے دشمن آپ کے ساتھ میں ذرابی مروت نہیں کرنے والے ہے یہ آپ کے ساتھ میں دست درازی بھی کریں گے آپ کے اوپر جان لیوہ حملہ بھی کریں گے آپ کو بہت مغلزات سے نوازیں گے یہاں تک کہ آپ ختم ہو جائیں گے کیونکہ آپ پوری طریقے سے ان کے قابو میں ہیں اور وہ آپ سے کافرانہ یا کفر کے کلمات بھی بہت جگہ پہ سننے کے لئے آتا ہے باقاعدہ اس شخص جو اس وقت عذیت کا شکار ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہو یا یہ کہو تو وہ وہی الفاظ ہے جو اللہ تعالی یہاں فرماتا ہے وہ چاہیں گے کہ تم کفر کو اختیار کرو اور دین اسلام سے پھر جاؤ تو یہ اللہ تعالی نے ایک تفسیرہ کیا ہے جو تفسیرہ آج کے حالات میں ہم اپنی نظروں سے ان تمام واقعات اور انسیڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں جو ملک حزیز میں ہو رہے ہیں مہین بھائی لیکن ایک بات جو اضافی طور پر کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ واقعات اپنے طور پر ضرور ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی تو ان کی فریکوینسی جیسے جیسے الیکشن کی سریعاست میں آنے لگتے ہیں یہ ملک میں آتے ہیں ان کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے البتہ یہ سمجھنا چاہئیے سٹیج مینیج کرنے والے افراد بہائنڈ سین کام کرتے رہتے ہیں لہذا ہمیں ناظرین یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کی اکثریت اس خیال اور فکر کی حامل نہیں ہے بلکہ مخصوص اوقات کے اندر میں اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں لیکن ایک گروہ بہرحال اپنے آپ میں ہے ایسا جو اسلام دشمن ہے اور ساتھ میں ان کا طرز عمل ٹھیک ویسا ہی ہے جو مشرقین مکہ کا ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا لیکن یہ بھی سمجھتے چلیں کہ ہمارا غیر مسلم پڑوسی غیر مسلموں کی اکثریت آج بھی بہرحال اس ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ دیکھنا چاہتی ہے لہذا سب کے تعلق سے اس بات کی کوئی بات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بیجا ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم دوست اور دشمن کے درمیان میں فرق کریں اور ہمارے جو دوست ہیں بہرحال ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں انسان دوستی کی بنا پر اسلام نے جس قدر ان کے ساتھ میں یوں کہہ لیجئے کہ انسانی ہمدردی کرنے کا ہمیں درس دیا ہے اس کے اوپر ہم عامل رہیں لہٰذا باتوں کو سمجھتے چلیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بات کو آؤٹ آف کانٹیکس لیا جاتا ہے اور اس کو جنرلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس طریقے سے یا اس طرح اس طریقے پر عامل ہونے سے ہم لوگ بچیں تو حضرات ناظرین یہ چند ایک باتیں دوسری آیت کے زمن میں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر میں جو بات کہی ہے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ بات دماغ میں ریفریشڈ ہو جائے ارشاد یہ ہے ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح قافر ہو جاؤ آپ نے یہ بہت ہی اندہ بات کہی فیصل بھائی اس لیے بھی بہت ضروری تھا کیونکہ بہرحال ہم دائی قوم ہیں ہمارے ساتھ اکثر اور بیشتر ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور یہ دیکھنے میں آتا ہے اور ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہم کو ملتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ہمارا دشمن ہے یا ہماری بات سننے سے انکار کرتا ہے بلکہ مجھے یہ کہتے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے پاس میں اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی یا بہن کے پاس میں وہ بہت اتمنان سے ہمیں سنتے ہیں ہم ان کو جو کچھ بھی پڑھنے کے لیے لیٹریچر دیتے ہیں وہ بخوشی لیتے ہیں اور ہمارا صدقار کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہم کو بھی آپ کے پروگرام میں بلائیے تو میرے خیال سے اس وقت ہندوستان میں دعوت کی فضاء کے لیے ایک بہت مناسب موقع موجود ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو انوال کریں اور اسلام کی دعوت کا کام ان لوگوں تک پہنچا ہے لیکن بہرحال ایک طبقہ ضرور ایسا ہے جو پوری فضاء کو ویشیئٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ ویشیئٹ کرنے کے پیچھے ان کا مقصد جو ہے وہ بہت ہی نمائیہ ہے کہ وہ صرف اس سے الیکٹورل بینیفٹ حاصل آتی ہیں میرے خیال سے آپ نے جو نقطہ لیا وہ بہت ضروری تھا اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا بھی بہت سو بہت سو تیسری آیت جس کے ساتھ میں ناظرین ہم تکمیل کو پہنچے گا اللہ چاہے ہم اس پر چلتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ آیت کریمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد نے اس کا تجیمہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنفعوکم ارہامکم ولا اولادکم یوم القیام یفصل بینکم واللہ بما تعملون وصیر لن تنفعوکم تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گا ارہامکم تمہارے اپنے رشتدار ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولاد یوم القیامت قیامت کے دن یفصل بینکم اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان امتیاز کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فاصلہ پیدا کر دے گا واللہ بما تعملون بصیر وہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی یوم القیام قیامت کے دن تمہارے بھی نفع نہیں پہنچا سکیں گی کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ بھی فرماتے گا اور دور دور بھی کر دے گا ایک دوسرے کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتے رہا ہے جو کچھ بھی تم اور تمہارے اولاد یا تمہارے رشتدار کرتے رہے کہ آیا وہ حضب الشیطان میں تھے یا وہ حضب اللہ کی پارٹی میں تھے اس آیت کو اس پسے منظر میں سمجھنی کی ضرورت ہے حاطب بن عبی بلتار رضی اللہ تعالیٰ ان نے وہ جو حرکت کی تھی اس کی غرض انہوں نے جو بیان کی تھی وہ یہ کہ میں یہ محسوس میری اولاد کا اور میرے گھر والوں کا کوئی حامی نہیں لہذا اگر میں یہ احسان مشرقین مکہ پر کر دیتا ہوں تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ میری اولاد اور میرے گھر والوں سے کسی قسم کا تعارض نہیں کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری اپنے اولاد کے ساتھ میں خیر خواہی اپنی جگہ لیکن کہیں یہ بھی سمجھ لو کہ ایک ایسا طرز عمل اختیار کر کے جو اسلام کے مفاد کے برخلاف ہے اس کو آنچ پہنچانے والا ہے کیا تمہاری یہ اولاد اور کیا تمہارے یہ رحم رشتدار روز قیامت تمہارے کسی کام آئیں گے تمہارے اس طرز عمل کے اوپر جب میں معاخضہ فرماؤں گا تو کیا یہ آگے آکر کہ تمہاری طرف داری کریں گے اس وقت تو صورتحال یہ ہوگی کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں جو دائی ڈال دی جائے گی اور نفس نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ایک فرد یہ چاہے گا کہ اپنے پورے خاندان کو اپنے پورے مال کو یہاں تک دنیا کے تمام لوگوں کو فدیہ میں دے دیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے گلو خلاصی اور نجات ممکن ہو تو کر لیں سور عباس میں تو بہت صاف اللہ تعالیٰ نے فرما ہے وہ امہ بھاگے گا نفسہ نفسی کا یہ عالم ہوگا سور یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن صرف دو جماعتیں بناتی جائے گی اور مجرموں سے کہا جائے گا کہ اے مجرم لوگ آج تم میرے صالحین اور نیت بندوں سے الگ ہٹ جاؤ قیامت کے دن تقسیم ہونے والی ہے وہ صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں کون نبی کا بیٹا تھا یا کون نبی کی بیوی تھی اس نیک لوگوں کے جھرمت میں اور اس گروہ میں حضرت لوت کی بیوی بھی نہیں ہوگی اور حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں ہوگا تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہئے کہ جب پیغمبر حضرات کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا کہ جن لوگ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ان پر ایمان نہیں لیا اور وہ کفر کے حالت میں مرے ان کا بھی یہ انبیاء حضرات ان کو بچا نہیں سکیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو ہماری اور آپ کی اور دوسرے ہماشمہ کی کیا حیثیت ہوگی اس روز کہ کوئی ان کو بچا سکے اگر ہم اللہ تعالیٰ پر اللہ کے رسول پر یوم آخرت پر اور اسلام پر ہم ایمان نہیں لاتے اور اس کے تقاضیوں کو ہم پورا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ہم کو کوئی بچانے والا نہیں تو ناظرین اس آیت کے کنکلوجن پر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں واللہ بما فعملون بصیر اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو دیکھنے والا دیکھ بھی رہا ہے دیکھنے والا بھی ہے اس دنیا کے میں افراد کا انجام ان کے سامنے آئے گا محترم ناظرین تین آیات سورہ ممتحنہ کی ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ مختلف تفاصیر سے جو حاصل مطالعہ ہوا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور کچھ ایک ڈیمنشنز جو ہماری چھوٹی سی سمجھ میں آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے لانے کی صحیح کی ہے ہم آپ کے مشوروں کے اسی طرح سے اگر سمجھ لیجئے کوئی بات خلاف حق ہمارے سے کہی گئی ہے تو آپ زمن میں ہماری نشاندہ ہی کریں آپ کی حمد افضائی بھی ہمیں درکار ہے اور ساتھ اس کوشش کو یوں کہہ لیجئے کہ مزید افراد تک پھیلانے کی ہم ہمیشہ ہی آپ کو اپیل کرتے آئے ہیں یہ سلسلہ رمضان مبارک کے بعد اثر نوش شروع ہوا ہے آپ اس سلسلے کو پھیلانے کا اس کی اشعاد کا اس کی ترویج کا بائیس و ذریعہ بنے اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عجل خیر و نیک سے نواز اور انشاءاللہ العزیز بقیہ آیات کے ساتھ ہمیں اگل جمعیرات کو پھر آپ سے ملاقات رہے گی تب تک اجازت دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات